اسلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی سب کیسے ہمید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہو گئے کیامرہ کھلتے ساتھ لوگ شائع ہو جاتے ہیں اور میرے اندر کا شیطان ایسے کر کے باہر آ جاتا ہے اچھا ہوا اس دن کیا کہ میں بھر سستی بہت زیادہ تھی میں نے کہا سمپل کرلز ڈلوانے ہیں سلون سے ڈلوالتی ہوں جا کے اور میرا بال کھولنے کا رادہ تھا یہ تھا شادی والا دن لیکن جب میں نے بلاوس پہنا ساری کا بلاوس کے پیچھے کمر والی سائٹ پر اتنی مرویڈری ہوئی تھی سارے کرلز چپا گئے مرویڈری کے ساتھ کیونکہ تلے کا کام بھی تھا دھاگے کا کام بھی تھا موتی کا کام بھی تھا موتی کے اندر بال پھس گیا سارے اور سارے میرے بالوں کا کبھاڑا ہو گیا پھر میں نے بال بندے دوبارہ کرلز کیے پھر جا کے میرے بال سیٹ ہوئے اس لیے جب بھی آپ لوگ نے کوئی فینسی ڈریس بنوانا ہے اور بال کھولنے کا رادہ ہے صرف دھ بھاگے کی کڑھائی کرائیے گا موتی پیچھے نہ لگے موتی پیچھے لگیں گے تو جناب صاحب سارے بال موتیوں کے ساتھ چپک چپک کے آپ کے بال بھی بہت ٹوٹیں گے اور سارے ہیر سٹل بھی خراب ہو جائے گا یہاں پہ ساری ستری ہو رہی تھی اور یہ گوگو بیٹھا کھیل رہا تھا ساری ساری فریل والی تھی میں نے انسٹرگرام پہ سارا پوسٹ کیا ہوا ہے جس کو ساری کے بارے میں جاننا ہے وہ انسٹرگرام پہ چلا جائے پیکچر پوسٹ ہے یہ دیکھیں اس ط ساری کو بہت مشکل کام ہے جس نے پہلی دفعہ ساری پین نہیں ہے وہ یہ ساری نہ بنوائے کھپ جائے گا چلے جی میک اپ شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے لینز لگا لی ہے جو ان لینز کے بارے میں دوبارہ پوچھے گا وہ پچھلی ویڈیو دیکھیں میں نے پروپ پر آپ لوگ کو پکڑ کے دکھائیں لینز کون سا کلر ہے کون سا ڈائی میٹر ہے اور کون سے کمپنی کے ہیں بہت پیارے لینز ہیں یہ آنک بھڑی بھڑی دیکھتی ہے پھر ہم نے ہیر پنج جو پوچھ رہے تھے یہ سعودیہ سے میں نے دی تھی چودہ ریال کی اس کے اندر سات سے آٹھ پنج تھی لیکن ان کی گریپ کوئی بھی نہیں ہے بلکل ڈھیلی سی ہیں جن کے بلکل پتلے پتلے والے صرف ان لوگ کے لیے صحیح ہے اور نہ گریپ کوئی نہیں فوراں گر جاتی ہے یہ ماشاءاللہ سے میں اپنے درمون آپ رہی تھی سب سپہلے جی ایسیل پرائیمنٹ لگائیں گے اب تو رٹھیا ہوگا میں گا پرائیمنٹ لگاو بیس لگاو آئی بیکپ کرو آئی بروز بناولی پی سٹک لگاو ریڈی ٹو گو کل میں ایک چکن کی ریسپی دیکھ رہی تھی تو اس کا جو نام تھا چکن کی ریسپی کا تھا سویت سٹکی ہوت ان سپیسی مجھے تنا یہ اچھا لگا جس تنا اسے فلو میں بولا تھا میرا دل کا رہا ہے اس ویڈیو کا نام بھی یہی رکھتو اچھا فاؤنڈیشن لگانے کے لیے ہمیں بیوٹی بلینڈر کو تھوڑا سا گیلا کرنا ہے تاکہ فاؤنڈیشن اچھی تنا ہماری بلینڈ ہو جائے اگر آپ لوگ ہائے کوریج چاہتے ہیں تو آپ لوگ پہلے برش سے فاؤنڈیشن لگائیے گا کیونکہ مجھے ہائے کوریج نہیں چاہیے تو میں ڈیریکٹ بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو کوریج چاہیے تو آپ نے سب سے پہلے برش سے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد بعد میں آپ نے ٹاپ ٹاپ کر کے سے بیوٹی بلینڈر کرنا ہے مجھے ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن سے تھوڑی سی امپرفیکشنز ہیں نشان نشون ہیں وہ تھوڑے چھپ جائیں باقی اتنی مجھے کوریج نہیں چاہیے ہوتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرا فاؤنڈیشن لگا کے نا مو بھاری بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر جی میک اپ ریولوشن کا یہ میٹ سپریے لیا بیوٹی بلینڈر کے پر سپریے کیا اور اس طرح میں نے اپلائے کیا یہ اپلائے کرنے کا طریقہ بیسٹ ہے کمال ہے فاؤنڈیشن ٹس سے مس نہیں ہوتی جتنی لگی ہوگی آپ کے مو پہ اچھا کچھ لڑکیوں کو پتا نہیں ہوتا کہ میک اپ فکسر کتنے دسٹنس پر رکھ کے مو پہ سپریے کرنا ہے زیادہ پاس رکھ دے تو فاؤنڈیشن کو ہلا دیتے ہیں اس کو ایزا سپریے کی طرح کرنا ہوتا ہے ہلکا ہلکا سپریے اور ہاتھوں کو شیک کر کے تاکہ ایک جگہ پہ میک اپ فکسر بہت زیادہ نہ لگ جائے تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے تو ہم لوگ کیا کریں گے بیوٹی بلینڈر پہ لگائیں گے اور پھر کریں گے پھر فاؤنڈیشن نہیں ہلتی سب سے پہلے آج میں نے بنا ہی آئی بروز لی کیونکہ ہمیشہ میں آئی بروز بنانا بھول جاتی ہوں اور پھر مجھے انٹ پہ بنانی پڑتی ہیں سب سے پہلے آئی بروز بنانی بلکو لائٹ لائٹ سی اور ان کو قوم کر دیا اس کے بعد جی آپ لوگ کی فیوریٹ پیلٹ اٹھائی سکائی فال اس کے انزرے پنک شیئڈ لیا فیوریٹ پیلٹ ہے نا آپ لوگ کی مجبتہ ہے یہ گلاز میں اچھا جی اس کے بعد جی پنک شیڈ لگائے ہم نے بہت ہی سیمپل سائی لک رکھنا ہے صرف ایک شیڈ لگانے ہیں پنک آپ لے وقت کوئی بلش ہونا ہے آپ اس میں سے پنک لے سکتے ہیں کوئی بھی پیلٹ ہے اس میں سے صرف لائٹسٹ پنک لینے جو تھوڑا سا ٹی پنک کی طرف ہو جس طرح ٹی پنک ہوتا ہے نا اس طرح کا لائٹ پنک لینے that's it اب ہم دوسری آنکھ پہ وہی پنک کریں گے یہ دیکھیں جی دوسری آنکھیں گریس فل کی پنک کے ساتھ اب باریات یہ گلٹر اپلائے کرنے کی آج کا جو گلٹر میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے گلٹ یہ بہت ہی پیارا سا سلوری سا شیڈ ہے جس کو سلور گلٹر چاہیے گلٹ اس کے لئے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو سواج دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی گلٹ اس کا میں لینک دسکرپشن میں اٹ کر دوں گی جس نے گلٹر دیکھنے ہوگی دسکرپشن میں لینک کو پریس کرے گا ڈریکٹ ویب سائٹ پر چلا جائے گا اور جو لوگ کہہ تھے اس کو اپلائے کس طرح کر دیا یہ دیکھیں میں نے فنگر پہ لیا اور آنکھوں پر اپلائے کر دیا اس نے اترنا ہی نہیں ہے اس نے چپ کے رہنا ہے کوئی گلو کی ضرورت نہیں ہوتی کسی اور قسم کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں صرف فنگر پہ لیا ہلکا سا ڈریک کرنے رگڑنے تھوڑا سا ساتھی پگمنٹ پکڑ لے گا پھر باری آتی ہے مسکارا اپلائے کرنے یہ لیشز سے پہلے مسکارا اپلائے کرنے کبھی کبھی تو لیشز اتنا تنگ کرتی ہیں اتنا تنگ کرتی ہیں فنکشن ختم ہو جاتا ہے لیشز نہیں لگ رہی ہوتی اور کبھی کبھی جیسی رکھو کے ساتھ ہی ٹیچ ہو جاتی ہے اپنی مرضی ہوتی ہے موڈ ہوتی ہے لیشز کی تو میں نے کل لیشز لگائی تھی مطلب لاسٹ فنکشن میں بارٹی میں نے وہ ہی یہاں پہ چپکا لی تھی یہ لیشز تقریباً گیارہ دفعہ استعمال ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگ لیش گلو بہت زیادہ لگا کے خراب نہ کریں لیشز کیونکہ گیارہ دفعہ تو ایک لیشز میں نے خود استعمال کی ہوئی ہے ایک لیشز کو میں نے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے جب لانچ کرنی تھی تو ایک لیش میں نے گیارہ دن ریگولر استعمال کر کے دیکھی تھی بلکل ٹھیک لگی رہتی ہے گیارہ دن کے بعد بھی استعمال ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو دھولے دھولے اس طرح ہے کہ پانی کے اندر آپ نے دھول سا میک اپ ریمور ڈالنا ہے اور لیشز کو ڈپ کر کے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد لیشز کو اٹھانا ہے اور ہلکے ہاتھوں کے ساتھ جو گلو لگی ہوگی سٹینڈز کے اوپر آپ نے وہ ریموف کرنی ہے اور اس کو اے ڈرائی کر لینا ہے دوبارہ لیشز تیار ہو جائیں گی لگنے کے لیے اور مزید پانچ سے چھ دفعہ استعمال ہو سکتی ہے اس لیے سنبھال کے لیشز کو لیشز کی ڈبی کے اندر اگر آپ لوگ رکھ دیں گے تو لائی فلیشز کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھو ایک لیشز ہاتی ہے کوئی چودہ سو کی کوئی سولہ سو کی ایک دفعہ لگانے کے بعد اس کو نہیں لگانا یہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے میں اپنی بھی ایک لیشز استعمال کروں تو میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے ایک لیشز کو تقریب کم سے کم پانچ دفعہ میں لگا لوں تاکہ اس کے پیسے پورے ہو جائیں لیشز کے اور یہ دیکھیں جی لیشز لگی پھر ہم نے مسٹوز کا یہ لائنر لیا اور کورنرز کو فل کر دیا کورنرز فل کرنا بہت ضروری ہے کورنرز نہیں فل کریں گے لگتا ہے لیشز اوپر ہی بیٹھی ہوئی ہے پھر ہم نے کوئی بھی وائٹ پیگمنٹ لیا اور نیچے اپلائے کر دیا اچھا یہاں پہ میں نے ہودا بیوٹی کا بلو مسکارا لیا تھا چرائی اوٹ کرنے کے لیے کیسا لگتا ہے لور لیشز پہ لیکن مجھے اچھا نہیں لگا تو پھر میں نے بلیک مسکارا یہ اپلائے کر دیا تھا بلو مسکارا اچھا نہیں لگا ویسے یہ مسکارا اچھا اگر کسی نے بلو مسکارا لینا ہے تو یہ بلو مسکارا اچھا ہے والیوم اچھا دے دیتا ہے لیکن مجھے نیچے سوٹ نہیں کیا میری آنکھ پہ لگا یہ دیکھیں جی ہم بلو مسکارا اپلائے کر رہے ہیں اور اچھا نہیں لگ رہا تھا عجیب سی آنکھ لگنی شروع ہو گئی تھی تو پھر ہم نے جی دوسرا مسکارہ لیا بلیک والا اور دوبارہ بلیک اپلائے کر دیا یہ دیکھیں جی اور سنائیں آپ لوگ کیا چل رہا ہے بچوں کی طبیعت کیسی ہے میرے تو دونوں بچے بیمار ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار دوسرا ٹھیک ہوتا ہے پہلا بیمار پہلا بیمار پہلا بیمار پہلا بیمار تو پھر دوسرا کٹھے کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں سیاپ پہ پڑا رہتا ہے یہ دیکھیں جی اور ہم نے بلیک ہی کر دیا نیچے اور مجھے آنکھ کے نیچے نا بلو بلو مسکارہ نا چوب رہا تھا تھوڑ سا ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے کیا کیا کہ ہلکا سا نا گرین پینسل لگا لی آنکھ کے نیچے اس بلو کو ختم کرنے کے لیے اور یہ میس روز کی میں نے وائٹ پینسل لی نیوڈ میں یہ بھی بہت اچھی تھی یہ نیچے گر کے تھوڑ سا اس کا نا یہ خراب ہو گیا تھا یہ بھی بڑی اچھی وائٹ پینسل ہے میس روز کی آپ لوگ سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں میس روز کا لائنر بھی بہت اچھا جب میں نے اس ویڈیو میں یوز کی ہے میس روز کی اولی پینسل بھی بہت اچھی ہے اور جہودہ بیوٹی کے بلو مسکارہ یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر سوٹ کرے پہلے ٹرائے کر لی جائے گا میرے پہ تو بالکل سوٹ نہیں کیا بلو مسکارہ ہو گیا اب جی ہم ساڑھی پین کے آتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھیں کس طرح بال پھس رہے ہیں سارے اس سے میرے کرلز خراب کر دیئے کیونکہ پیچھے کام تھا اس لئے پیچھے کبھی بھی کام نہ کرے اب تو میرے نا یہ بات پلے پڑ گئی ہے کہ جب بھی فینسی ڈریس بنوانے ہیں کبھی بھی پیچھے کام نہیں کرانا یہ ہم نے لیا بلش انشاءاللہ صرف ہفتہ ویٹ سب کچھ سٹاک میں آ جائے گا آپ لوگ لیں گے اور میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دے دوں گے انشاءاللہ ساتھی سٹوئی لگا دوں گے انسٹیگرام پہ یہ دیکھیں جی کیسے سردیوں میں گلوئی گلوئی سی سکن ہو جاتی ہے اس بلش ٹک سے پھر کیا کیا جی ہم نے نوز کونٹور کیا یہ جی ہلکا سا ہلکا سا بلکل تھوڑا سا بریچ کے اوپر نوز کے سیدھی سیدھی لائن لگا رہا ہے اگر ہلکی سی ٹیڑی لائن بھی لگ جائے گی تو ناک آپ لوگ کا ٹیڑا لگنا شروع ہو جائے گا اس لئے کوشش کرنی ہے کہ سیدھی سیدھی لائن رکھی جائے اور یہاں میں بات کرنے لگی تو کچھ زیادے کونٹور ہو گیا اور میں بھی گھمائی جاری ہوں بریچ گھمائی جاری ہوں بریچ گھمائی جاری ہوں ان پہ دیکھئے دیکھیں زیادے کونٹور ہو گیا اب اس کو ہم تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے اور ناک کے بریچ کے اوپر ہائی لائٹر لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کو بلینڈ کر لیا ہٹی نہیں رہا تھا ہٹی نہیں رہا تھا فیصل پھر میں نے اسے دھکا دیا میں نے کہا پڑا ہو ویڈیو بنانے دیں درمیان میں ہم نے ہائی لائٹر لگا لیا ہائی لائٹر سے ایک دم ناک گلوی لگنا شروع پتلا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم براؤن کے درمیان میں ہائی لائٹر لگاتے ہیں یہ چن پہ لگا لیا وہ پیچھے میرا بیک کھلا ہویا بس دو دن رہ گئے تھے میرے واپس آنے میں گھر تو میں پیکنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی اگلے دن ولیمہ تھا وہاں پہ جانے کی بھی پیکنگ کرنی تھی اور بچوں سے بھی وعدے کرنے تھے کہ ممہ یہ لے کے آئیں گے ممہ وہ لے کے آئیں گے یار امیہ ہونا قسم سے زندگی سکون میں آ جاتی ہے میری امی نے میرے بچے اتنے سنبھال لے ہیں اتنے سنبھال لے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری امی کو اللہ لمبی زندگی دے میں نے جتنی موجے ماری ہیں جتنی دوستوں ساتھ گئی ہوں رات کے دو بجے ہوں ایک بجے ہوں شادی جب مرضی ختم ہوں ہم پرنٹس بیٹھ جاتے تھے باتے وغیرہ کرنے کے لئے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا تھا میری امی نے میرے بچوں کو اس طرح سنبھال لے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کی ماں کو صحت و تندرستی دیں لمبی زندگی کریں اور کسی کا کسی کو بھی محتاج نہ کریں یہاں پہ ہم نے بلش بھی لگا لیا برونزنگ بھی کر لی اور ڈبل چن بھی چھپا لی اور ڈبل چن کو چکے ہم نے نیچے سے کونٹور کیا تاکہ سائٹ سے چول آئی نہیں اچھا یہ میں لپسٹک لگا رہی ہوں بیوٹی فائب آمنہ کی یہ شیڈ پتہ نہیں کون سا تھا میں بتانے ہی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے پیچھے لکھا کچھ نہیں ہوا تھا میں دیکھنے ہی کوشش ابھی دیکھنے ہی کوشش بھی آپ لوگو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھنے کی کوشش کرتی کہ میں شیڈ یہ آ جائے کوئی شیڈ بہت پرانا ہے یہ میرا خیال اب لیمیٹڈ سٹاک ہو گیا گا پھر مجھے تھوڑ سی پیکی پیکی سے لگ رہی تھی پھر میں نے اٹھایا ڈال شیڈ اور تھوڑا سا دنمیان میں برائٹن اپ کرنے کے لئے پنگ کو یہ اپلائی کیا کیونکہ الگ اگر کوئی بھی لپسٹک لگاتے ہیں تو گھنٹے دو گھنٹے بعد اتر جاتی ہے لیکن جو لیکوڈ لپسٹک ہے میٹ لپسٹک ہے یہ تو سارا سارا دن نہیں اترتی جن لوگوں نے میرے برینڈ کی لپسٹک سٹرائی کی ہوئی ہیں وہ تو اس باتی گرنٹی دے گئے کہ سارا سارا دن لپسٹک نہیں اترتی پھر یہ نیکلس تھا ٹیسورو کا یہ میرے نیکلس پہننا اور اس ٹائم تک پیچھے سے میرے سارے کرلز خراب ہو گئے تھے برباد ہو گئے تھے یہ دیکھیں سب کھل گئے اڑ اڑ کے سب کھل گئے تھے اب جی ہم نیکلس پہن لیں گے اور ساری پہ میں آپ لوگ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں چلے جی ہمیں آپ لوگ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں فٹا فٹا فائنل لوگ سے پہلے انگوٹھی بھی دیکھ لیں جب میں نے سپیشل ساری کے ساتھ پہننے کے لئے لی تھی یہ بھی ٹسورو سے لی تھی یہ اولی پرانی ہے بلو والی لیکن جو بلو والی ہے نا پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی یہ ویلویٹ باکس سے شاید آئی تھی یا کہاں سے آئی تھی اس کا اتنا کلر اترتا ہے میری انگلی ساری کالی کر دیتی ہے اور جو ٹسورو سے لی تھی وہ رنگ کالا نہیں کرتی کالا مارک نہیں چھوڑ دی یہ دیکھیں جی میں نے بال باندھ لیے دوبارہ کرلز کر لیے کانڈے شانڈے پہن لیے ساری بھی پہن لی ساری تھی بہت پیاری نو ڈاؤٹ سب نے کہا کہ پرنسز لگ رہی ہو یہ لگ رہی ہو بار بھی لگ رہی ہو لیکن پرنسز سے پوچھا پرنسز کا کیا حال تھا ساری کو ہینڈل کرنا اس کیوں پتہ کہ ٹوئنٹی ایٹ پنز لگا کے میں نے ساری سیٹ کی تھی جس کو ساری جسے پہلی دفعہ پہن نیو فریل والی پہلے ساری ٹرائے نہ کریں پہلے وہ دوسری ساری ٹرائے کریں اس کے بعد پھر فریل پہ چلے جی تھوڑ سا فنکشن انجوئے کریں مطل قدر کی طور پہنف ایسے کھوڈے ہیں ایسے کھولے ہیں وای مجھے ایسے کھولے ہیں کہ مجھے ایمار دکھا ربوں میں انکر کریں اور یہ جی ولی مڈے ہے ولی میں میری طبیعت بہت زیادہ خرابتی نہ لیشوس لگائیں نہ لینز لگائیں صرف ہلکی سی بی بی کریم لگا کے لپسٹک اور بلشن اور ہائیلائٹڈ لگا لیا تاکہ تیاری ویڈی لوگ کا آنکھیں دیکھیں کیسے سوچی پڑی ہے چلنے جی اب تھوڑا سا خورج انجائی کریں جائیں گے ایسی ترہا ہی 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 اوکے جی اپنا بہت زیادہ خیال لکھتی ہے ولوگز ہو گئے سب دم سانے میں نے ولوگز اپلوڈ کرتی ہے اب انشاء اللہ تعالیٰ اب جو رہے گئے ویڈیوز آتی ہیں ریتی اس وغیرہ کی سکن کیر کیپ ہوئے گی اوکے جی اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں بچوں کو سرکیل سے بچائیں اللہ حافظ